اس بھی پچھلے چوبیس گھنٹے جمہ کشمیر کے اندر کی اس طریقے کے رہے پہلے آسف آپ کو وہ آنکڑے بتائیں گے اس کے بعد مختلف پہلوں پر بات کریں گے بلکل ملک کے کسی ایک ریاست یا یورین چرپری کی یہ بات نہیں جمہ کشمیر کے جب آداد و شمار آپ کے سامنے رکھیں گے تو جمہ کشمیر میں بھی کورونا وائرس کی شدت برقرار ہے اور کل جو ریکارڈ بنا تھا دو ہزار سے زیادہ کیسز دو ہزار تیس وہ ٹوٹ کر پچھلے چوبیس گھنٹوں میں بائیس سو چار تک پہنچ گیا مزید تیرہ لوگ کوویڈ نائنٹین کا شکار ہو کر دنیا سے چلو سے جمہو صوبے کے اندر زیادہ امباد ہوئی ہیں لیکن دوسری طرف انتظامین نے موجودہ صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے پچاس فیصد تک جو بزنس اسٹیبلشمنٹ کو اوپن رکھنے کی اتجارتی سرگرمیاں جاری رکھنے کی جو ایک کوشش کی تھی اس پر تاجیر انجمنوں کی طرف سے بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ ان پر زیادہ دباؤ نہ ڈالا جائے اور بڑی بات یہ ہے کہ جب نائٹ کر کیوں بھی لگا ہے تو کیسز بھی بڑھ رہے ہیں ان سب کے بیچ میں انتظامین کے طرف سے یہ بھی ساپ کیا گیا ہے کہ اوکسیجن کے لیے جو اوکسیجن کی کللت یونین ٹیٹری کے اندر آنے والے دنوں میں مزید نہ ہو اس کے لیے 30 سے زیادہ پلانٹس جو ہیں وہ چالوک کیے جانے ہیں جن پر کام ابھی لگ بھگ لگ بھگ مکمل ہو چکا اور اگلے کچھ دنوں کے اندر 37 کے قریب ایسے پلانٹس ہیں جن میں یا جو اوکسیجن جنریشن پلانٹس ہیں ان پر کام مکمل کر لیا جائے گا بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں جو کیسز سامنے آئے ہیں 1200 سے زیادہ کشمیر وادی سے 905 کیسز جمہو سوبے سے ریکارڈ ہوئے ہیں 13 لوگوں کی بہت ہوئی ہے جن میں 10 کے قریب جمہو پروونس کے اندر اور صرف جمہو زلے کے اندر 5 مزید امواد ہوئی ہیں اور دیر رات گئے یہ بھی خبر آئی کہ جمہو کے اندر بھی جی ایم سی میں کچھ لوگوں کو پریشانی آئی سماجی رابطہ سائٹ ٹویٹر پر یا پیس بک پر جو خبریں کافی گردش کر رہی تھی وائرل ہو رہی تھی کہ کئی لوگ جو اوکسیجن کے لیے بھٹکتے نظر آئے حالکہ انتظامین نے اس کی تسلیق کرنا ابھی باقی ہے لیکن جمہو کے اندر مزید کیا کچھ صورتحالے اپنے نمائندے کے پاس چلتے ہیں انیل شرمہ جمہو سے ہمارے ساتھ اس وقت برائی راست جوڑ گئے بہت شکریہ انیل جوائن کرنے کے لیے ابھی لیٹسٹ اپڈیٹس کیا کچھ ہیں جمہو پروبینس کے اندر پچھلے چوبیس کھنٹو کے دوران دس کے قریب جیتز بھی ہوئی ہیں کیسیز بھی نو سو کے پار کس اور سیچویشن جا رہی ہے اور پرشاہسن موجودہ سمجھ میں کیا کچھ کر رہا ہے پرستیفیوں کو دیکھتی ہوں اور تمام اگر ہم بات کریں تو سخت نرتیج جاری کر دے گئے جس طرح سے مانوی اوپرا جبان دوارہ پچاس پرتیشت کی ستھی پر کہہ دیا گیا تھا کہ پچاس پرتیشت دکانیں کھولی جائیں گے اور پچاس پرتیشت کے دوران ہی لوگ وہاں پر دیکھنے کو ملیں گے بازاروں کے رکھ کریں اور کل کافی زیادہ جو ہے اگر ہم بات کریں تو پولیس پرشاہسن لوگوں کو سمجھاتی ہوئی نظرائی وہیں پر ٹرانسپورٹ پور روپ سے وہ تھپ پڑا ہوا تھا اور لوگوں کو کافی زیادہ پریشانی بھی اسی تاریخی سے دیکھنے کو ملی اور بازاروں میں کافی ہلچل دیکھنے کو ملی جس طرح سے پچاس پرتیشت کی کپیسٹی کے ساتھ کہہ دیا گیا تھا وہیں پر عمل کرتے ہوئے لوگوں نے اگر ہم بات کریں تو بازاروں میں جو ہے کافی گہمے گہمی رہنا شروع ہوگی جس طرح سے کچھ شاپس کھلی تھی تو پولیس جب وہاں پر موقع پر پہنچی تو کچھ شاپس کو جو ہے بند بھی کروایا گیا ان کے دوارا اور کہنے کی پرشاہسن کل سکتی بردتا ہوا سابطور پر نظر آیا اور اس کے ساتھ ساتھ جمہو صوبے کی بات کریں تو جمہو صوبے میں کل بڑی خبر یہ نکل کر سامنے نظر آئی کہ دس لوگوں کی ایک دم سے جو ہے مرتی ہوئی ہے اور کافی بڑی اور چوکانے والی خبر یہ تھی کہ دس لوگوں کی آنکھڑا ہم دیکھتے تھے تو ایک یا دو یا تین کام ہوتا تھا اور ایک دم سے جو ہے آنکھڑا جو ہے بڑھ چکا ہے اور کسیس کا آنکھڑا کی بات کریں تو بائیس سو چار معاملے جو ہے جمہو کشمین میں ریپورٹ کیے گئے اور جمہو کشمین کی بات کریں تو جمہو صوبے کی بات کریں تو نو سو پانچ آنکھڑا جو ہے دیکھنے کو ملا اور کشمین صوبے کی بات کریں تو بارہ سو نڑے ان میں ریپورٹ کیے گئے اور لگز اگر ہم بات کریں گے جس طریقے سے کل انتظامیہ کی جانب سے یہ بات کہی گئی ہے کہ جمہو صوبے کے اندر مختلف قسم کے اٹھائیس کیسز کورونا کے پائے گئے ہیں اور کل دس اموات یعنی دس لوگوں کی موت یہاں پر ہوئی ہے تو کس طریقے کی صورتحال بنی ہوئی ہے جہاں ایک طرف سے انتظامیہ کی جانب سے سخت پابندی آئید کی وہیں دوسری جانب اگر ہم عام لوگوں کی بات کریں گے تو عام لوگ کس طریقے کا تعاون کر رہے ہیں یا جو فیصلے لیا گئے اس پر ناراضگی دکھا رہے ہیں عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو عام لوگ جو ہے عمل کرتے ہوئے صاحب طور پر نظر آ رہے ہیں اور خاصہ نیراج تو صاحب طور پر ظاہر ضرور ہوا ہے چیمبر آف فارمٹ ضرور خاصہ نیراج دکھایا ہے کیونکہ لگتار ایک دن پہلے جو ہے ماننی اپراد چپال جیسے بات چیت چل رہے تھے کہ آپ سمیں کو نظر کرتے ہوئے کم سمیں کر دیں وہی پر ایک دم سے جب ٹویٹ جاری کیا جاتا ہے پچاس پر تیشت کے دوران دکانوں کو کھولا جائے گا ایک پہلے گروپ میں اور دوسرے گروپ میں لگتار دین دن ایک دکانیں کھولیں گے اور دین دن ایک دکانیں کھولیں گے اسی طرح سے جو ہے چیمبر آم کامر جو ہے کافی زیادہ خاصہ نیراج آیا اور کہنے کے کل روش بھی دیکھنے کو ملا اسی بیچ اور کہنے کی اب جس طرح سے کل ایک اہم بیٹک بھی کی گی جس میں سکت یہ بھی بتایا گیا کہ جمع کشمیر کے بعد ہر ایک چیز اوکسیزن ہو وینٹی لیڈرز ہوں اور یہ دیکھنے کو تو ملا صافتور پر اطول لولو جو ہے انہوں نے صافتور پر ظاہر کیا ہے انہوں نے صافتور پر ظاہر کیا ہے کہ جمع کشمیر میں ابھی کسی پرکار کی کوئی کامی نہیں ہے انیل دو اہم بات ہے ایک ویکسین مہم دوسرا ٹیسٹنگ کو بڑھانے کی بات جمع کی اگر ہم بات کریں گے تو زمینی سطح پر کیا چیز دیکھی جارہی ہے کیا جو سرکار نے کہا کہ ٹیسٹنگ عمل کو بڑھایا گیا وہ دکھ رہا ہے اور جو ویکسین مہم ہے اس میں کس حد تک تیزے لائی گئی جی ٹیسٹنگ کی اگر ہم بات کر رہے تو ٹیسٹنگ کی مہم جو ہے بڑھائی گئی ہے اور ویکسینیشن کی اگر ہم بات کر رہے تو ویکسینیشن کی مہم جو ہے بڑی ہی دیمی گتی بولوں گا دیمی گتی سے دیکھنے کو مل رہی ہے اور لگا تار جس طرح جس طرح جمع صبح کی بات کریں تو جس طرح سے پہلے اول نمبر پر پہنچا تھا دو پوائنٹ چودہ لاکھ لوگ رہے جمع صبح جمع جسٹنگ کی بات کریں تو ویکسینیشن لگا ہوں چلے انیل آپ کا بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اور یہ تھے ہمارے ساتھی انیل جو کی جمع سے تفصیلات فراہم کر رہے تھے کہ اس طریقے کی صورتحال بنی ہوئی ہے انتظامیہ نے کیا کچھ اقدامات کیا ہے اور لوگوں کی جانب سے انتظامیہ کو برپور تاؤن دیا جا رہا ہے تاکہ اس مہماری پر قابو پایا جا سکے اور لوگوں کی جانب سے انتظامیہ